پانچ اگست کے موقع پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری کی سرینگر میں پریس کانفرنس دفعہ تین سو ستر اور پنتیس ایک کا خاتمہ ایک تاریخی سنگ مہل سرینگر میں سرنجک کی لیڈران سے ملاقات آئی پانچ اگست کا فیصلہ نامنظور اسے گیر آئینی طور ختم کیا گیا پی ڈی پی صدر محبو مفتی کا سرینگر میں احجاج کارکنوں کے ہمراہ پارٹی دفتر پہ لہرائیہ کالا جھنڈا اور سرینگر میں ہوئی پی اے جی ڈی کی اہم میٹنگ ڈاکٹر عبداللہ محبو مفتی ہوئی شامل جمع کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پانچ اگست دو ہزار انیس پہ ہوئی بات چیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سپیشل رپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میزبان تجمل کا سلام پہنچے ناظرین شروعات کرتے ہیں جمع کشمیر سے ابھی تک کی سب سے اہم خبر کے ساتھ ناظرین پانچ اگست دو ہزار انیس جمع کشمیر میں پنتیسے اور تین سو ستر کے خاتمے کے بعد جمع کشمیر میں آج کے دن پر تمام لیڈران کی نظریں تھی شاید پارلیمنٹ سے لے کر جمع کشمیر کے ہر گلی کوچے پر مرکز سے کسی بڑے سیاسی پیکیج کی امید بھی لوگونے لگائی تھی گزشتہ سے پیوستہ بھارتیا جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈران نے کہا کہ جمع کشمیر میں سٹیٹ ہورڈ کو ریسٹور کیا جائے گا تاہم پانچ اگست ختم ہونے تک بھی ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت شامل نہیں ہو سکی ادھر بارتیا جنتہ پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹی تارنچوگ نے آج سنگر میں پارٹی آفیس پر پارٹی کارکنان سے خطاب کیا خطاب سے قبل جنڈہ لہراتے ہوئے تارنچوگ نے کہا پنتیسے تین سو ستر کا خاتمہ وقت کی اہم ترین ضرورتیں اور یہ جمع کشمیر میں وقاس کے لیے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی واضح ہے کہ بارتیا جنتہ پارٹی نے پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد لگاتار اس دن کو منانے کی تقریبات کا انقاد جمع اسری نگر اور ڈسٹرک ہیڈ کوارٹرس میں لگاتار جاری رکھا اس موقع پر گلستان نیویس نیٹورک سے بات چیت کرتے ہوئے تارنچوگ نے کہا جن لیڈران کو پانچ اگست دوہزار انیس کی تاریخ سمجھ نہیں آئی وہ تاریخ سے نابلد ہے انہوں نے کہا کہ جس ملک نے جمع کشمیر کے ساتھ ایکسیشن کے بعد ان شرائط کو رکھا تھا عوام کی بہتری کے لیے وقت پر اقدامات اٹھائے جائیں گے اب 375 سے اتحاس کی بات ہے اب ہم بہشے میں ہیں فیوچر بہشے میں جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں آج کا پریزنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آئی ایس آئی کے جنڈے لے کے لوگ نکلتے تھے پاکستان زندہ بات کی بات کرتے تھے یہاں کی نیتا یہاں کی چند لوگ سپنا سوچ کے بیٹھتے تھے کہ یہ سیریہ بننے جا رہا ہے یہ افغانستان بننے جا رہا ہے آج یہاں شانتی ہے آج ٹوریزم ہے آج آپ اب 375 سے اتحاس کی بات ہے اب ہم بہشے میں ہیں فیوچر بہشے میں جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں آج کا پریزنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آئی ایس آئی کے جنڈے لے کے لوگ نکلتے تھے پاکستان زندہ بات کی بات کرتے تھے یہاں کی نیتا یہاں کی چند لوگ سپنا سوچ کے بیٹھتے تھے کہ یہ سیریہ بننے جا رہا ہے یہ افغانستان بننے جا رہا ہے آج یہاں شانتی ہے آج ٹوریزم ہے آج آپ جا کے دیکھیں کوئی بوٹ کھالی نہیں کوئی ہوتل کھالی نہیں انڈسٹری لگ رہی ہے نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں روزگار کی اور بڑھ رہے ہیں وکاس کی نئی گاتہ لکھی جاری ہے پچاس ہزار کروڑ کا انڈسٹریل پیکج آئے ہیں جس میں تیرہ ہزار کروڑ کا انڈسٹریل ایم ایو ہو چکے ہیں وکاس کی نئی گاتہ لکھی جاری ہے میڈیکل کولیج آئے ہیں ہنڈر پرسینڈ انشورنس میڈیکل ہر گھر کی ہر ویکتی کی پانچ لاکھ روپے کر دی گئی میڈیکل کولیج کھولے ہیں چھبیس ہزار نئی ڈگری آئی ہیں ڈگری کولیج کے لیے چھبیز ہزار نئی سیٹے ہوئی ہیں نئی پانچ سو ڈاکٹر یہاں بڑھتی ہوں اس کے لیے سیٹے دبل کر دی گئی یہاں کا بچہ پتھر نہیں چلانا چاہتا کمپیوٹر چلانا چاہتا نہیں چلا رہا ہے اب وہ ڈاکٹر بن رہا ہے ڈگری کولیج میں ڈمینشن لے رہا ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ نیا کشمیر ہے نریندر موڈی کا کشمیر ہے ایسا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار میں وہ آنے والے ہیں وہ رٹائیڈ اور ٹائیڈ ہیں گجرے جمانے کی باتیں اب نیا کشمیر ہے لوگوں کو آنے دیجئے بڑھ دے دیجئے چناؤ آنے دیجئے فروری میں جنوری میں چناؤ ہوگا لوگوں کو اپنا نیتہ چناؤں دیجئے بھارتیا جندہ پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹی تارنچوک سری نگر میں پریس کانفرس سے خطاب کرنے کے بعد خصوصی بات چیت کر رہے تھے گولستان نیوز نیٹورک کی ٹیم کے ساتھ تاہم انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کچھ لمحے کچھ مہینوں کا انتظار ہے اس کے بعد جمع کشمیر میں اسمبلی کے لئے انتخابات بھی کرائے جائیں گے تاہم تارنچوک نے جمع کشمیر میں ٹیوریزم کا اور انڈسٹریل سٹیٹ کا بھی حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ پینتیسے کے بعد جن جنگوں پر سیریا اور دوسرے جنڈے لہرائے جاتے تھے آج جمع کشمیر میں بھارتیا جنتہ پارٹی اور نیدر موڈی کی قیادت میں اقدامات بہتری کی اور اٹھائے جا رہے ہیں اس لئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی نے سری نگر میں ایک احتجاجی مہارش کی قیادت کی اس موقع پر پارٹی لیڈان کے ہمراہ محبوبہ مفتی نے اپنے کارکنوں کے ہاتھوں میں کالے جنڈے تھمائے ہوئے تھے اور آواز دے رہے تھے احتجاج کر رہے تھے کہ پنسی سے تیر سو ستر پر جمع کشمیر میں جو مرکز نے فیصلہ لیا یک طرفہ ہے گیر قانونی ہے گیر آئینی ہے اور گیر حقیقت پسندانہ سوچ کے ساتھ اس فیصلے کو سیاسی نویت کے فیصلے سے دیکھا گیا انہوں نے کہا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور دیگر ہم خیال جماعت ہیں آگے بھی پنسی سے تین سو ستر کی واپسی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی محبوبہ مفتی نے جلوک کی فیادت کرتے دوران انہوں نے ناربازی اور جو لوگ اس میں شامل تھے لگاتار مانگے کر رہے تھے کہ جمع کشمیر پنسی سے تین سو ستر کو ریسٹور کیا جانا چاہے اور فل سٹیٹ ہڈ کی گارنٹی ملنی چاہے اس موقع پر جمع کشمیر پولیس نے محبوبہ مفتی کے اس مارچ کو آگے بڑھانے سے روکا بعد میں مارچ پورا منطور پر ختم ہوا گلستانیو نیٹورک کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا یہاں تو کہتے ہیں بڑی زبرتست نور میلسی ہے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو ہم ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں پروٹسٹ نکال رہے ہیں تو ہمیں نکلنے کیوں نہیں دے رہے ہیں ہمارے کالے جنڈے کیوں اتارے یہاں کے لڑکوں کو آج تھانے میں بند کیوں کیا جا رہا ہے دکانداروں کو زبر سی دکانے کھولنے کیلئے کیوں مجبور کیا جا رہا ہے جمہو کشمیر کے لوگ ماتم کر رہے ہیں اور بیجی بی ملک میں اس کی خوشیاں منا رہی ہیں اس سے بڑی ٹریجری اس ملک کی کیا ہو سکتی ہے ستھر سال کے بعد بھی کشمیری کو نہیں اپنا سکے ستھر کے سال کے بعد بھی کشمیریوں کو کیادو بند میں بند کرنا پڑ محبوہ مفتی کا بڑا بیان کہا کہ پولیس کے ذریعے دکانیں کھولنے کیلئے مجبور کیا جاتا ہے بھارتیا جنتہ پارٹی ڈلی میں بیٹھ کر خوشیاں منا رہا لیکن جمہو کشمیر کے عوام پینتی سے تین سو ستر کے خاتمے کے بعد ماتم قدہ ہے ناظرین قصبہ سوپور سے آج بڑی خبر جبلپ ہوئی تھی اطلاعات کے مطابق سوپور میں اس وقت بھگدر مچ گئی جب جمہو کشمیر پولیس سی آر پی اپ اور ایس او جی کے اہلکاروں کو ٹاؤن میں بازابتہ طور پر گشت کرتے ہوئے پایا گیا حالانکہ کچھ دیر تک کچھ اور بھی خبریں تھیں لیکن بعد میں پولیس نے خبروں کی ترجیح کرتے ہوئے کہا کہ کوئی فائرنگ کا واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ معمول کا چیک تھا اور اس طرح کی جو پیٹرولنگ پارٹی ہوتی ہے عموماً کسی مخصوص جگہ پر پہنچ جاتی ہے حالانکہ پہلے خبریں یہ بھی تھی کہ قصبہ سوپور ٹاؤن میں کوئی واقعہ پیش آیا فائرنگ کا واقعہ پیش آیا بعد میں جمہو کشمیر پولیس کے ترجمہ نے ان خبروں کی تصدیق کی اور کہا کہ آج کے دن میں سوپور سے ابھی تک فائرنگ کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور ناظر پانچ اگست کے موقع پر ہی اتفاق سے دیکھ لی جائے گا کہ جامعہ مسجد کے باہر نوہٹا چوک میں کوئی بارودی دماغہ ہونے کے بعد اس شائع کے فٹنے کے بعد پولیس ایار پی ایف اور ایسو جی کے اہلکاروں کو علاقے میں بڑی دیر تک تائنات پایا گیا بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں دماغیں کی آوازیں اور شیل فٹنے کے بعد دوان بکھرتا ہوا نظر آیا اور جس کے بعد پولیس نے پوری علاقے کا کوارڈن آف کیا سرچ آپریشن کے دوران ابھی تکیسی کی گرفتاری کے عمل میں خبریں نہیں آئی تاہم جامعہ مسجد کے آس پاس میں بڑی تعداد میں سی ایار پی اور پولیس کے اہلکاروں کو تائنات پایا گیا سنگر شہر کے نوہٹا چوک کی تازہ تصویریں اس وقت کی جب علاقے میں دماغیں کی آوازیں سنائی دینے کے بعد علاقے میں پولیس سی ایار پی ایف اور باقی ماندہ جو پیٹرولی پارٹی تھی انہوں نے جامعہ مسجد اور آس پاس کے علاقے کا فوری طور پر گھراؤ کیا اور کچھ دیر تک دکانیں جو ہیں انہیں بھی بند کر دیا گیا اور بعد میں حالات واپسی کی اور آنے لگے واضح رہے کہ کچھ دنوں کے بعد جامعہ مسجد سنگر کو دوبارہ کھول دیا جانا مطلوب تھا تقریبا جامعہ مسجد کے دروازے بھی کھول دیے جانے چاہیے تھے اور اتفاق سے جب اس طرح کی تیاریں چل رہی تھی تو زردار دماغ کے بعد نوٹا چوک اور آس پاس کے علاقے میں کافی دیر تک یہاں پر پولیس کی مومنٹ کو دیکھا گیا اور ناظرین آج پانچ اگست دوہزار اکی سے دو سال مقبل ہونے کے بعد جمعہ کشمیر میں کافی سیاسی نویت کی تبدیلیاں دیکھیں کو ملی کس نے سوچا تھا کہ پانچ اگست کو پی ٹی پی سرپرست اور نیشنل کانفرنس سرپرست ایک سہن میں ایک جگہ جمعہ کشمیر کی سیاست اور خوابوں کی تعبیر دیکھنے کے لئے بیٹھیں گے دراصل آج ڈاکٹر فارق عبداللہ محبوب مفتی مظفر احمد شاہ اور دیگر لیڈران محمد صلطار غامی بھی شامل تھے آج ڈاکٹر عبداللہ کی ریاحجگاہ پر انتہائی اہم میٹنگ طلب کی گئی تھی جس کی قیادت اور صدارت آج خود سینئر عبداللہ نے کی اس موقع پر جمعہ کشمیر کی سیاسی صورتحال اور سیاسی افق پر ہو رہی تبدیلوں کا بھی جائزہ لیا گیا ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ ڈاکٹر فارق عبداللہ نے یقین دلائے کہ جمعہ کشمیر میں جتنے بھی مسائل ہیں اور 35 اور 37 کی تاریخ کو ختم کرنے کے بعد جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس پی پلز ڈیموکرٹک پارٹی اور پی اے جی ڈی کے ساتھ میں جو ہم خیال جمعاتے ہیں اس سیاسی جنگ کو آگے بھی جاری رکھیں گے جمعہ کشمیر میں پی اے جی ڈی کے لیڈران کی اس میٹنگ کے کئی معنی ہیں آج پانچ اگست کو اس میٹنگ کا ڈاکٹر عبداللہ کی طرف سے طلب کرنا اور اس کے بعد آگے کے لاحی عمل ترتیب دینے پر بھی ڈاکٹر فارق عبداللہ نے زور دیا ادھر نیشنل کانفرنس کے سرپرز ڈاکٹر فارق عبداللہ نے بھی آج اپنے پارٹی آفس واقعہ سرینگر میں ایک پارٹی میٹنگ سے خطاب کیا خطاب کے دوران پارٹی کے سینئر لیڈران جن میں سابق وزراء سابق ممران اسمبلی بھی موجود تھے جن میں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال علی محمد ساغر اور مبارک گل ناصر اسلامانی بغیرہ شامل رہے ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ اس موقع پر ڈاکٹر فارق عبداللہ نے بتایا کہ 35 سے 370 کا خاتمہ کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہے نیشنل کانفرنس کی اس میٹنگ میں ڈاکٹر فارق عبداللہ نے پارٹی کارڈر کو زمینی سطح پر مضبوط ہونے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ جمع کشمیر کے ان سیاسی مسائل کا حل نکالنے کے لیے نیشنل کانفرنس جو ہے ان کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے اقدامات پر جکاب نہیں دکھایا بلکہ جمع کشمیر ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ملک کے ساتھ رشتے کے بہتری کے ذریعے اور رشتوں کو اور مضبوط کرنے کے لیے 35 سے 37 بہت بڑی زمانہ تھی لیکن جس وقت مرکز نے اس کو ہٹا دیا اسے جمع کشمیر کے لوگ کافی ناراض ہیں وہ کسی بھی قیمت پر جمع کشمیر کو دو یا تین ٹگڑو میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ڈاکٹر فارق عبداللہ کے علاوہ اس موقع پارٹی کے معاون جنرل سیکریٹری اور سینئر لیٹران نے بھی پارٹی لیٹران سے خطاب کیا اور اب ناظرین دیگر موضوعات کا روح کرتے ہیں ظلہ ترقیاتی کمیشنر بانی پورا ڈاکٹر اویس احمد نے آج پریس کانفرنس کے دوران اس بات کو سامنے لیا کہ بانی پورا اور متعدد علاقوں میں کوویڈ نائنٹین کے دوران جتنا اعتماد انہیں کوپریشن عوام سے ملا قابل تعریف ہے انہوں نے عوام سے اویل کی کہ موجودہ صورتحار میں کوویڈ نائنٹین کو مزید ختم کرنے کے لیے اپنا پورا دھیان لگائیں انہوں نے کہا کہ معمولی نیگلی جنرلس یا گرفل اشاری کے وجہ سے ہم ایک بار پھر کوویڈ نائنٹین کے پنجو میں دوبارہ پھن سکتے ہیں ڈاکٹر اویس نے کہا ایٹین ٹو پاٹی فور ایج بروٹ میں ہیں جنہوں نے ابھی ویکسنیشن نہیں لیا ہے وہ ضرور ویکسنیٹ کروائیں اور جن کو بھی سیکنڈ ڈوز لینا ہے جنہوں نے فرز ڈوز لے لیا ہے وہ بھی جل سے جلد اپنے جو ٹائم مقرر ہے اس پہ ویکسنیٹ کروائیں ابھی ریسنٹلی جیسا کی کوویڈ اپروپریٹ بیہیوئرز کو لے کے جو ہماری بوہیم رہی اور ہم نے کافی ساری اویینیس ایکٹیویٹی شروع کی ہیں جن میں اویینیس وینز کو فلائگ آف کیا گیا ریسٹک ایٹ وارٹر سے ریلیز نکالی گئی ایس ڈی ایم گریز ایس ڈی ایم سنبل کے ذریعے اور اسی کے ساتھ ساتھ ریگولر ریلیز اور واقعی وینٹس میکنئن پرکس یہی ہے کہ جو کوویڈ اپروپریٹ بیہیوئر ہیں لوگ فالو کرے ماسک کا یوزیج کرے اور جو کوویڈ جو کورونا وائرس ہے اس کو فیلنے سے روکے تو اسی کے تحت جو ہمارا سرویلنس ہے اور جو ڈیزیز سرویلنس ہے اس کو آزداد سرنیتھن کیا گیا ہے اور کونٹاک ٹریسنگ کو بھی آزداد سرنیتھن کیا گیا ہے اسی کے نتیجہ رہا کے ریسنٹلی ایک ایریا میں جو کنٹینمنٹ زون اس کو ڈیکلیئر کیا گیا اور اس میں سیمپلنگ کی گئی تو وہی ٹارگیٹڈ سیمپلنگ کی مدد سے جو کیسز ہیں وہاں ڈیٹیکٹ ہوئے اور آگے فیرلے سے بچے تو اسی طرح سے ہماری طرف سے کوشش رہتی ہے کہ جو وائرس سے اس کو ٹریک کیا جائے کلٹیک ٹریسنگ کی جائے اور کاکی وائرس کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو آگے آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ اپنے میزبان تجم الاسلام کے ساتھ گلستان نیوز نیٹورک سٹیڈیو سری نگر سے اس وقت برہ راست ناظرین ڈوڑا سے ملی اطلاعات کے مطابق لو گریڈ ایمپلائیز اسٹیشن نے آج اپنا احتجاج درج کیا احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر میں ان کے مسائر جو ہیں انگی نہ تھے لیکن ان کی طرف ہمدردانہ گوھر کرنے کی کبھی کسی سرکار نے کوشش نہیں کی انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات بڑے سیدھے اور آسان جملوں میں ہیں اور جو مطالبات حل کرنے کے لیے سرکار نے بہت زیادہ گفلت شاری بڑھتی ہے یقیناً اس سے ان کے اہل خانہ بھی متاثر ہو چکے ہیں ایمپلائیز اسٹیشن نے ہمارے نمائندے کو مزید بتایا ہمارے یہ مطالبہ بھی ہے کہ الجی انظام میں کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے جو ایرر بکایا ہیں اس سلسل میں نظر سانی کرے اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑا ہمارا میڈیکل ایلونس کا مسئلہ ہے کیونکہ جب ایک ملازم ریٹائر ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے زیادہ ملب جو ہے اس کی زندگی جو تکلیف سے گزرتی ہے لیکن اس تائم اگر اس کو ملب میڈیکل رہت حکومت کی طرف سے زیادہ سے زیادہ ہو وہ اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس پیوز ہمارے پرمنٹ نہیں ہوئے ہیں اور دن رات ایک کر کے وہ اپنی ذمہواری تمام ان ملازمین کی چاہے وہ ایس پیو ہیں ہمارے میڈ بیز ورکر ہیں ڈیلی ویجر ہیں جس قدر بھی سیٹریٹ میں کام کر رہے ہیں لو پیڈ ایس پرزور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان سب ہی ملازمین کو جن کی سات سال سروس مکمل ہوئی ان کو پرمنٹ کیا جائے حالی میں ہم نے دیکھا تھا کچھ ٹیچرز جو ہیں سڑکوں پہ آئے تھے پروٹسٹ کر رہے تھے اپنی ڈیمانڈز کو لے کے جس طرح کی ٹرانسپرز ہوئی تھی یہاں سے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ٹرانسپرز سے خوش نظر نہیں آ رہے تھے وہ تو کیا بتانا چاہو کہ ایڈمیسٹیشن کو جہاں تک ٹیچرز برادری کا تعلق ہے ٹیچرز کے مسائل کے لیے ہم نے کوشش تو یہ کی تھی کہ ہم دیسٹر کے ایڈمیسٹیشن سے ملے لیکن کئی دفعہ ہم گئے اور ہماری کچھ ایک دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی لیکن اس کے علاوہ جب وہ ہم سے باتچیت کے لیے راضی نہیں ہوتا ہم نے ڈی سی صاحب کا دروازہ کھٹ کھٹایا ڈی سی صاحب کے باتچیت میں ہم یہ مطمئن تھے کہ ڈی سی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ذات کی طور پر اس میں مداخلت کریں جو بھی ان کی ٹرانسپرز کیا جو جتنا بھی ریکارڈ اپنی تحویر میں لے کر اس میں دی سی صاحبی نظر سانی کریں ہم نے ہمارے سپیشن ریپورٹ میں آپ طلبہ کے لیے بڑی خوش خبری جو کہ تجارتی خبروں میں سے ایک ہے جمع کشویر میں چندگر بیسٹ آرین کالیج آف ایڈوکیشن کی طرف سے شرنگر اور باقی علاقوں میں بچوں کے لیے سکولرشپ کا احتمام کیا جا رہا ہے چندگر آرین گروپ کی طرف سے سکولرشپ پروگرام کا نقاد پندرہ کروڑ روپیہ دس میں باہر میں گریجویشن کے لیے تعلیم سکولرشپ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں واضح رہے کہ اس گروپ نے جمع کشمیر کے تعلیمی ماحول کو مؤثر اور بہتر بنانے کے لیے اپنا قلی دیرول ادا کیا جمع کشمیر سے باہر اور جمع کشمیر کے اندر پندرہ کروڑ روپیہ کا سکولرشپ کا سکیم جو ہے وہ چندگر آرین گروپ کی طرف سے جمع کشمیر کے عوام کے لیے اب بڑی اہم اور بڑی خوش خبری ہے کہ سکولرشپ پروگرام کا نقاد کیا جار جس میں پندرہ کروڑ روپیہ کے لیے دس میں یعنی ٹینٹھ ٹویلتھ اور گریجویشن کے لیے سکولرشپ کا اعلان کیا گیا ہے اور واضح رہے کہ اس گروپ نے جمع کشمیر کے تعلیمی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اپنی طرف سے قلی دیر اور ادا کیا ان کے کالجز جمع کشمیر باہر بیرو ریاست متعدد علاقوں میں ہیں جہاں پر آپ دس میں باہر میں اور گریجویشن یا سپیشل کورسز کے لیے سکولرشپ پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں اور ناظرین سنٹرل کشمیر کے چارڈرہ سے ملی اطلاعات کے مطابق آج ایڈمیسٹریشن کی طرف سے آج ایس جیم اور متعلقہ پولیس افسران کی موجود کی میں انٹی کوویڈ پروگرام کا اس موقع پر انقاد کیا گیا اور بیداری پروگرام میں کس طرح سے آپ فٹ رہ سکتے ہیں اور کوویڈ سے کیسے لڑا جا سکتا ہے اس موقع پر ماہرین اور انتظامیہ کے سینئر افسران نے از خود کئی عوامی حمایت حاصل کرنے کے بعد بچوں کی الگ ریلی روڈ شوز اور اس کے علاوہ مقامی افراد کی الگ ریلی اور روڈ شوز کا انقاد کیا گیا اس موقع پر مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ جب تک کوویڈ ہے تب تک آپ کو پروٹوکال اور گائیڈ لائنز کا پاسو لحاظ رکھنا لازمی ہے وزرہ کی بیداری مہم کے تحت چادورہ کے بعد متعدد علاقوں میں اس طرح کا پروگرام چلانا بڑا اہم ہوگا وقت کی اہم ترین ضرورت ہوگی تاکہ آپ فٹنس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور جمع کشمیر میں کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھیں بینر اور پلیکارڈ میں جمع کشمیر کے مختلف پروگرام کے حوالے سے بھی وہاں پر نارے درج کیا گئے تھے یہ ایویرنس پروگرام تھا ایویر کرنے تھے ساری لوگ یہاں پہ چادر کے چادرہ بلوک کے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ ان کو ایویر کرنا تھا یہ کوویڈ کے بارے میں سینٹرزر کیوں ضروری ہے ماسر لگانا کیوں ضروری ہے دو گز کی دوری رکھنا کیوں ضروری ہے اس لئے یہ پروگرام آج منعقد ہم نے کیا اس میں فلیگ آف ایلی جیم چارڈورا نے اور ایسے چو چارڈورا صاحب جو تھے انہوں نے پورا تعاون ہم سے دیا یہاں پر برابر آئے زون چارڈورا سے لے کر تحصیل آفیس تک اور ہسپٹل روڈ تک یہ بچے ہمارے تھے تقریباً سو بچے تھے اس میں پارٹسپیٹ کرے تھے ہمارے آرے کے پی ای ٹی پی ای ایم سب انوالوہ ہو گئے تھے اس میں سب انہیں پارٹسپیٹ کیا اچھے سے اور لوگ بھی ایویر ہو گئے اس سے بہت مطمئن ہو گئے یہاں کی چارڈورا کے لوگ یہ پروگرام یہاں پر پہلے بار اور ابناظرین سپیشل رپورٹ میں آپ کو ایک بار پھر تحصیل چارڈورا کی تازہ تصویریں دکھاتے ہیں یہ ہے نوارہ روڈ اور علاقے میں روڈ پہ میکنمائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے عبور و مرور پہ خلل پڑا ہے مقامی لوگوں نے صحفہ ہو کر ایڈنسٹریشن کے خلاف زوردار احجاج کیا تصویریں آپ کے حوالے یہ ہے نوارہ چارڈورا کا روڈ اگر آپ نے اس روڈ سے گزرنا ہو آپ پیدل چل رہے ہوں آپ گھاڑی میں ہوں تو یقیناً آپ کو لگے گا کہ آپ کسی ویران بستی کی اور جا رہے ہیں یہ علاقہ زیادہ دور نہیں ہے اور تحصیل چارڈورا کا بڑا اہم بلاق مانا جاتا ہے لیکن کوسوں دور بنیاجی سہولیات سے لوگ دور ہیں اور نہ صرف میٹک کے ٹیلے گھرانے سے بارشیں معمولی بوندہ بانی کے بعد یہاں کے مقامی لوگ کے متوہبت عبور و مرور پہ خلل پڑا ہے انہوں نے آرن بی ڈیوزن سے فوری مداخلت کی اپیل گلستان نیوز نیٹورک کے ذریعے کی ہے نیوز 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 ساتھ usoگی دور کلستان نوارا چارڈورا کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ علاقے میں کب میکڈم پڑھا یہ اس کو یاد نہیں ہے کس وقت میں پڑھا اس کا مطلب صاف ہے کہ علاقے میں بنیادی سہولیات سے لوگ کوسوں دور ہیں اور تانمیراتی کاموں میں جہاں سرکار نے ابھی بھی اعلان کیا کہ چھپن ہزار کے آس پاس کروڑ جو ہیں وہ خرج کیے جائیں گے لیکن چارڈورا نوارا اور متعدد علاقوں میں بنیادی سہولیات سے لوگ کوسوں دور ہیں مقامی لوگوں نے احجاج کے ذریعے ذلہ ترقیاتی کمیشنر اور آرین بی ڈیویشن تک اپنی مانگ پہنچائے اب آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں ٹرنل کے اس طرف انتہائی اہم علاقہ بدروہ کا بدروہ کے علاقے سے ہمارے نماز نے اطلاع دیا ہے کہ علاقے میں بجلی کے کھمبے نہ ہونے کی وجہ سے تاریں کس طرح سے ہوا میں لٹک رہی ہیں اور بجلی کے کھمبوں کو کس طرح سے آپ نے لگوایا ہے عموما جو تین ہزار کروڑ کا اب پروجیکٹ ہے اس میں بجلی کو بہتر کرنا بھی ہے لیکن آپ دیکھ پائیں گے کہ علاقے میں بجلی کی ترسلی لائن ہے کس وقت آپ درختوں کے اوپر سے جاری ہیں اور یہ کبھی کبار خطرناک عمل بھی ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ بدروہ کے بعد دوڑا کے بلیسہ اندروال اور دودراز علاقوں میں یا ہندوارا کپوارا بانی پورا یا دگرے علاقوں میں اس طرح کی تصویریں آپ کو مختلف نہیں پائیں گے لیکن بدروہ کے کئی ایک علاقوں میں جو کہ کافی دور ہے ٹاؤن سے وہاں پر ترسلی لائن ہے اور بجلی پول لگانے کا مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے حاصل میں ہمارا جو بجلی کا پروگرام تھا ہے بولنا ہم نے بجلی کے بارے میں تو ہمارے سر یہاں نہ تو پول ہیں اور ٹرانسفرمر جو ہیں ہمارے ان کو نہ کوئی لنکس ہیں نہ وہ لیڈے ہیں وہ ایسے ہی سر بلکل بجلی ہوئی ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ہم کافی بار دوڑا میں گئے تو دوڑا میں وہ بولتے ہیں نہیں جی یہ سب سمان اب دلی سے آئے گا یہاں کوئی بھی سمان نہیں ملے گا تو سر ہمارے پولوں کی حالت دیکھئے آپ یہاں سے پول لگے ہوئے ہیں سب ہی ایسے ہیں کچھ پیڑوں پہ ہیں سر تاریں کچھ پیڑوں پہ بھی ہیں تو اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں سر ہم جنیا بعد یہ گھرہ کا پنچائت میں کافی ٹائم سے بجلی کی دکت آ رہی ہے یہاں پہ جو ہیں یہ لوہے کے پول نہیں لگے ہوئے ہیں اور کافی یہ ڈیمیج ہوتا ہے جب بھی کوئی بارش بغیرہ ہوتی ہے کوئی ہوایں چلتی ہیں تو اس پہ کافی ڈیمیج ہوتا ہے اے راستیر ایک کیس بھی آیا تھا ایک بچے کو لگی تھی بجلی کی وجہ سے کرنٹ لگا تھا اس کو وہ ہنڈی کیاپٹ ہو گیا تھا اس کے بعد بھی کسی میک میں نے کوئی یہاں پہ پرشاستن نے کوئی کچھ لیا نہیں ہے تو ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ہمارے یہاں پہ بجلی کے کھمبے لگا جائیں اس کو ایک پرمننٹ لائن منایا جائے ایک جنرل لائن کو جو ٹھیک کیا جائے بدروہ کے دور دراز علاقوں سے لوگوں کی آوازیں آپ تک پہنچی اب آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں عموماً آپ ترال میں عموماً انکوٹر تعلیمی ماحول اور دیگر سیحتی مقامات کے حوالے سے خبریں دیکھتے ہیں لیکن آپ کو تازہ تصویریں دکھاتے ہیں ترال کے بٹنور علاقے میں سڑکوں کی ویرانی مقامی لوگوں کی زبانی مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں بٹنور نام کا گاؤں موجود ہے اور گاؤں کی اہمیت انتہائی اہمیت ہے نہ صرف اہمیت ہونے کا مطلب ہے کہ یہاں پر مختلف زیارتگاہیں موجود ہیں بلکہ یہاں کے مقامی لوگوں نے مختلف میدانوں میں زبدست کارنامہ انجام دیئے لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک اس علاقے میں سڑکوں کی حالت انتہائی ابتر ہے انہوں نے زلہ ترقیاتی کمیشنر پلواما سے فوری مداخلت کی اپیر کی ہے ترال کا بٹنور علاقہ اور سڑکوں کی حالت انتہائی ناغفت بے اور مقامی لوگوں کے چلنے پھرنے میں بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے مطابق ہے کہ اچھے پہتنے لگ بہت ترجہ ہو رہے پیٹ گینی سڑکی کوئی تک ہوں اچھے چھے واندس مجھے ہیں بڑا مشکلات رو چھے پیاؤن شیئن چھے پیاؤن اچھے بچے لگ لگ بچ کمچھے سوکول ہے کنم سیت کے ہیں بیچے ایدگا سن بیمار پچے ایتے تلنے میں دھانجمز پچے والنے میں ترال ترال ہسپتال اچھے چھے بڑا مشکلات پچے جewال جسڑی پچے بہت Thi chịہ ئے نوی Major مولا بہت ہیماری کیونکہ عملی پچے شرões چونکہ پچے پچے پرس پچے چے پچے مقامی لوگوں کے مشکلات ایڈمیسٹریشن تک لانا ہمارا بنیادی فرض ہے امید کرتے کہ ایڈمیسٹریشن تک یہ معاملات پہنچا ہوں گے چاہے وہ بٹنور کے تھے بدروا کے تھے چاڑورا کے تھے بنیادی مشکلات میں لوگ کو پانی بھیجنی سڑک صحت کے لیے سرکاریں ہوا کرتی ہے اور امید کی جاتے ہیں کہ انہیں معایوس نہیں کیا جائے گا ناظرین لیفٹنین گورنر منوش سنہ کا ابھی بھی پروگرام ہم تک پہنچا ہے منوش سنہ ابھی کچھ دیر بعد ٹھیک ساڑھے چار بجے جو ہے سلک فیکٹری راجباگ جائیں گے اس کے بعد ساڑھے پانچ بجے سنتیٹکٹر یعنی پولو بی میں آج جو ٹورنمنٹ ہے خواتین رگبی ٹورنمنٹ جو ہے اس کا آج انوگریشن ہوگا ساڑھے پانچ بجے تو اسی کے ساتھ اردو خبرنامے سپیشل ریپورٹ میں اپنے میزبان تجمع کو دیجئے اجازت لیکن ملاقات ہوگی گراؤنڈ ریپورٹ میں آپ سے کچھ دیر بعد ٹھیک چھ بجے جب تک کے لئے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اللہ حافظ